بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ٹاپک پہ آنے سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں یہ اتنی پستی میں گر گئے ہیں کہ اس سے نیچے مزید کوئی نہیں جا سکتا عرشت شریف کو بے دردی سے کینیا میں قتل کرنے کے بعد عرشت شریف کی فیملی کو اب حراسہ کرنا شروع کر دیا گیا ہے ناظرین آپ کو خبر دکھاتا ہوں جس سے آپ کا دل دہل جائے گا عرشت شریف کے مرڈر کیس میں جوڈیشل ماجسٹریٹ عباس شاہ نے نون بیلیبل یعنی ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں عرشت شریف کی اہلیہ سمیہ عرشت کے اور ان کے جو پروڈیوسر ہیں علی عثمان ان کے بھی ناقابل زمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں یاد رکھیے گا کہ یہ وہ ایف آئی آر ہے جو فیملی کی مرضی کے بغیر درج کی گئی تھی یہ وہ ایف آئی آر ہے جسے عرشت شریف شہید کی والدہ بھی مسترد کر چکی ہیں ان کی اہلیہ ساری فیملی مسترد کر چکی ہے لیکن اب ان کو حراسہ کر کے ان پہ دباؤ ڈال کے ان کو زبردستی اس کیس میں شامل ہونے پہ مجبور کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس ایف آئی آر کو تسلیم کریں اسی میں وٹنس بن جائیں اور اس کیس پہ مٹی ڈال دی جائیں اگر کسی کے ہاتھ اس میں رنگیں نہ ہوتے اگر کسی نے یہ غلیظ ترین حرکت نہ کی ہوتی تو اس طرح سسٹم ننگا نہ ناش رہا ہوتا اس قدر ظلم اس قدر جبر کہ پہلے ایک شخص کو تم پہ دردی سے قتل کر دو اور پھر اس کی فیملی کو اس کے گھر کی عورتوں کو تم حراسہ کرو ان کے وارنٹ گرفتاری نکالو کوئی شرم کوئی حیاء رہنے دو باقی ہم جب سوچتے ہیں نا کہ یہ پاتال میں آخری حد کو چھو گئے ہیں یہ اس سے بھی نیچے کھود کے گھس جاتے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح کا کرمنل گینگ پاکستان پہ مسلط ہے یہ بھی مزید نیچے گریں گے آپ کو عمران خان کی معاملے میں بھی اور باقی بھی لوگوں کے معاملے میں یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا اس لئے میں آپ کو اگاہ کرتا رہتا ہوں آتے ہیں تھوڑا سا آج کے ٹاپکس کی طرف ناظرین ایک بہت بڑی خبر سویل اقبال بھٹی صاحب نے بریک کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نیپ کی کرپشن کے خلاف جاری تھا کیقات کو بڑا دچکا اب یہ کرپشن کہہ رہے ہیں لیکن جو عمران خان کے اوپر انہوں نے جالی کیس بنایا ہوا ہے کہ جی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ آ گیا تھا جو کہ پڑاوا سپریم کورٹ کی ایک آکاونڈ میں بھائی ڈال لو اپنے آکاونڈ میں لیکن اس پہ جو کیس بنایا تھا انہوں نے اس میں جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں نیپ کے جسٹس ریٹائر سید اسگر حیدر بکول سویل اقبال بھٹی انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ استیفہ دے دیا ہیں وہ لکھتے ہیں کہ روامہ ریفرنس دائر ہونا تھا پروسیکیوٹر جنرل کی منظوری کے بغیر نیپ عدالت میں ریفرنس دائر نہیں کر سکتا پروسیکیوٹر جنرل نیپ کے بغیر اگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس اور کیسز کی منظوری بھی لٹک گئی نیپ ترمیمی قانون کار ادم ہونے پر مقدمات کی بحالی کے لیے بھی پروسیکیوٹر جنرل کی منظوری لازم ہے سو اس کے دو اینگل ہو سکتے ہیں نمبر ایک کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف یہ جالی جھوٹا ریفرنس دائر کرنے سے انکار کر دیا اور ان کی مرضی کے بغیر تو ہو نہیں سکتا تھا ایک نیا بندہ لا کے اور عمران خان کے خلاف یہ ریفرنس دائر کیا جائے گا اور ایک اور کینگرو کوٹ میں مقدمات چلایا جائے گا لیکن اس کا دوسرا انگل یہ ہے کہ ان کو عمران خان نے اپنے دور میں ایکسٹینشن دی تھی بطور پروسیکیوٹر جنرل دوزار اکیس میں تین سال کے لیے نیپ ترمیم اڑنے جا رہی ہیں مبجینا طور پر یہی لگتا ہے سپریم کوٹ سے فیصلہ آئے گا جو محفوظ ہوا ہوا ہے تو اس سے پہلے اپنا پروسیکیوٹر جنرل لگانا بڑا ضروری ہے یہ نہ ہو وہ پرانے کیس کھول دے اور این آر او واپس ہونا شروع ہو جائے تو ملٹیپل اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں جو ان سے استیفہ یا تو لیا گیا ہے یا انہوں نے خود دیا ہے اگر تو یہ این آر او بچانا چاہتے ہیں تو دارے استیفہ لیا ہے لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصول پر کھڑے ہیں عمران خان کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجنا چاہتے ہیں جالی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جیس کو چیر میں نیب انہوں نے لگایا تھا حالانکہ وہ نواز شریف کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے یہ بغیرتی والی حرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کے لیے بھی ایک اپنا بندہ انہیں لگانا پڑا کہ بغیرتی میں وہی نمبر کراس کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا اس کے بعد اگلی خبر پہ آتے ہیں عمران خان نے آرمی ایکٹ اور افیشل سیکرٹ ایکٹ جو صدر سے زور دبردستی سائن کرانے کی کوشش کی گئی انہوں نے انکار کیا تو بغیر ان کے دسخط کے نوٹفکیشن جاری کروا دیا کہ یہ قانون بن گیا ہے اس کو عمران خان نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے دو مختلف قسم کی پلیز لی گئی ہیں نمبر ایک کہ صدر نے دسخط ہی نہیں کیا تو یہ قانون نہیں بنا اور نمبر دو اس کو کل ادم قرار دیا جائے کہ یہ ان کے آرٹیکل آٹھ انیس اور دس کے خلاف ہیں اب دیکھتے ہیں کہ عمرتہ بندیال صاحب یہ کیس فکس کر کے خود کو اگر مائنس کر لیں اور پانچ اماندار حلالی ججز کا بینچ بنا جائیں تو پھر قاضی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک ججز خود سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو نہ بھیجیں جی کے بینچ ڈیزولف کر کے آپ دوبارہ بنا دیں تب تک ججز کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی ہٹا نہیں سکتا پھر یہ کیس چلے گا اور پانچ ججز فیصلہ دے سکتے ہیں یہ ایک بہت اہم کیس ہے اور اس کو لاثمی لگنا چاہیے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ بندیال صاحب کچھ اس طرح کی دھمکی دی گئی ہے اس کے بعد وہ ایسا لیٹے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی قسم کا سٹینڈ لیں گے اور جو نیاب تر عمیم کا معاملہ ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ ڈوبیا صلات ہیں شداد اکبر کا کہنا ہے کہ یہ بھی استعمال ہوگا پلٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیاب کو کیونکہ دوبارہ کرنا ہے استعمال اپنے بندے لگا لیے گئے ہیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا این ار او ریورس نہیں ہوگا بلکہ الٹا ہی اس کا اثر ہوگا اور پلٹیکل انجینئرنگ ہوگی مزید ایسے میں جب حاضر سروس سپریم کورڈ کا چیپ جسٹس لیٹ جاتا ہے ابھی تک جو نظر آ رہا ہے سٹنگ پریزیڈنٹ بھی لیٹ گیا ہے ابھی تک الیکشن کی تاریخ نہیں دیا اگر وہ آج دے دیتے ہیں کل دے دیتے ہیں تو میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا وہاں پہ آپ دیکھیں کہ عمران خان جس کے پاس کوئی عدہ نہیں ہے نہتہ بیار و مددگار اللہ کے بروسے پہ ان قوتوں سے ٹکڑا آ گیا ہے ایسی حمد اور ایسا حوصلہ میرے کی حال میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی نے نہیں دکھایا اور آئندہ بھی مجھے مستقبل قریب میں ایسا کوئی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا عرشہ شریف نے اس قوم کی بزدلی کی قیمت چکائی اب اس کی فیملی اس قوم کی بزدلی کی قیمت چکا رہی ہے تم نے اگر عمران خان کی رہائی کے لیے اعتجاج نہیں کرنا تو عرشہ شریف کو انصاف دلانے کے لیے اعتجاج کر لو اس کی فیملی پہ آپ ظلم کرنے لگے ہیں اسی پہ اعتجاج کر لو پور امن اعتجاج سے تمہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا یہ اس قوم کی غیرت کا امتحان ہے کہ وہ بندہ جو تمہاری ازادی کیلئے شہید ہو گیا تھا یہ اب اس کی فیملی کے وارن نکال رہے ہیں ان کو اس کیس میں شامل کر کے اور اس کیس پہ مٹی ڈالنا چاہتے ہیں یا خدا نہ خاصتہ ان پہ بھی دباؤ ڈال کے ڈیفرنٹ اینگل دکھا کے یا انہیں منیپلیٹ کر کے اور کسی طریقے سے عمران خان کو اس میں بھی پسانے کی کوشش ہو سکتی ہو سکتی ہے کوشش ممکنہ طور پر اور اس میں ایک اپنے بندے کو بھی ٹانگنے کا پلان ہو سکتا ہے کہ ایسے طریقے سے گیم ڈالی جائے کہ ایک اپنا ٹانگ دیں اور اس کے ساتھ عمران خان سے بھی چھٹکارہ کر لیں یہ ہر حد تک جا سکتے ہیں کسی حد سے بھی نیچے گر سکتے ہیں ان کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا عمران خان کی زمانت کا کیس جج نے سننا تھا اور میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ منڈے تک معاملہ کم از کم جائے گا بلکہ اگلے ہفتے منڈے ٹیوزڈے ونسڈے جب بھی جائے گا لیکن عمران خان کی وقلاء کی ٹیم کو امید تھی کہ آج جج آ جائے گا کیونکہ کل وہ آیا تھا جج آج بھی غائب تھا عمران خان کی زمانت کا کیس آج بھی نہیں لاک سکا اب یہ منڈے کو سنتے ہیں ٹیوزڈے کو ونسڈے کو اور اس دوران کسی نہ کسی مزید کیس میں گرفتاری لافمی ڈال دیں گے اگر زمانت ہو بھی جاتی ہے ویسے کورٹ ریپورٹرز کا یہ کہنا ہے خاص طور پر ساکی بشیر صاحب کا کہ جج ابو الحسنات کم از کم عمران خان کو زمانت دیتے نظر نہیں آ رہے ہیں ان کی بات کا لبے لباوی ہے کہ عمران خان کو اس جج سے زمانت بھی نہیں ملے گی سیکنڈ کیا ہے آپشن اسلامباد آئی کورٹ یعنی آمیر فروغ تو وہاں سے بھی مجھے نہیں لگتا زمانت ملے گی اور بائی در ٹائم یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا آگے بیٹھا ہوگا اپنا قاضی اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راوی نے بتایا ہے کہ کم از کم ایک سال عمران خان کو اب باہر نہیں آنے دیا جائے گا تھوڑی سی بات کر دوں کہ جو ہمیں پچیس پچیس عرب کی کسی کمیٹی نکلنے کا بتایا گیا ہے اس پہ میں تفصیلی ویڈیو میں اگلی میں بات کروں گا محمد بن سلمان کی بڑی منتیں کی گئیں پاؤں پکڑے گئے کہ آپ بھارت جاتے ہوئے یہاں سے ہوتے ہوئے جائیں وہ بھارت لینڈ کر چکے ہیں یہاں نہیں آئے لیکن اب منتیں مسلسل جاری ہیں رابطے جاری ہیں اطلاعات یہی ہیں کہ خدارہ واپسی پہ یہاں پہ ہوتے جائیں چند گھنٹوں کے لیے آ جائیں لیکن آئیں ضرور کیونکہ ہم نے یہاں پہ ایک چیز بتائی بھی ہے کہ آپ تو ہمیں پچیس عرب ڈالر دینے جا رہے ہیں تو اگر آپ یہاں اترنا بھی ضروری نہیں سمجھتے دس پندرہ منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے تو ہم کیسے یقین دلائیں گے لوگوں کو کہ آپ پچیس عرب ڈالر دینے والے ہیں اس کے والے سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کھلوار ہونے لگا ہے پاکستان کے ساتھ لیکن اگلی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے تو دعا کیجئے ناظرین کہ وہ آ جائیں کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کو اپنی ذات بیشتی کا مسئلہ بنا لیا ہے ان کے لیے اپنی ذات پاکستان سے بہت اوپر چلی گئی ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاکستان صاحب کا ہمیوں ناصر ہو یا سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ